موسیقی اسلام علیکم ناظرین کیسے ہیں آپ سب امید ہے جی خیریت سے ہوں گے اور جہاں بھی ہوں گے خوشباش ہوں گے خوشباش رہیں جی زندگی بڑی مختصر سی ہے اور خوشیہ باندے اپنے پیاروں میں آج یہ ایک نئی روٹین ہے ایک دو جگہ کام پر جانا ہے اور جائیں گے بھی انشاءاللہ سامان کا انتظار ہو رہا ہے کام نہیں ہے سامان ہمارا تقریباً سو یا اسی کلومیٹر دور سے آتا ہے تو سامان کے انتظار میں بیٹھے ہیں میں بھی شہداب بھئی بھی اور ہمارے پاس آج دو نئے مہمان آئے ہیں ان سے گفشب بھی لگائیں گے اور ساتھ ساتھ آپ کو موسم کی صورت عالمی بتائیں گے یہاں موسم کیسا ہے تو تب تک آپ جڑے رہے ہیں ایک دو چیزیں بھی آپ کو دکھانی ہے جی یہ جی بادل آئے ہوئے ہیں اور موسم دوب بھی ہے بادل بھی آئے ہوئے ہیں اور کچھ گارنش سا کلر دے رہا ہے آسمان بھی شان بابو اپنے کام کو جڑے ہوئے ہیں جی کیا ہو رہا ہے شان بابو کام کر رہے ہیں جی ہم آپ کو دکھاتے ہیں اور اس کے بعد ہم آنے والے مہمانوں سے بھی آپ کو ملوائیں گے جی انشاءاللہ یہ شان بابو کا ڈیزائن آپ چیک کریں ماشاءاللہ شان بابو یہ کیسے آپ نے یہ روٹر سے کی ہے اسے یہ پہلے آپ نے مارکنگ کی ہے اس کے بعد آپ یہ ابھی اس کی کیا صفائی ہو رہی ہے جو روٹر آپ نے چلایا تھا چیک کریں شان بابو کا ڈیزائن یہ ہمارے شان بابو ہیں جی اور ابھی میں آپ کو ملاتا ہوں جی آنے والے مہمان سے یہ جی ہمارے چوئی صاحب آئے ہیں آج ہمارے پاس اسلام علیکم چوئی صاحب کیسے ہیں آپ اس طرف آجائیں ہمارے بیورد کو کچھ چھوڑا سا دنزلہ نظر آ رہا تھا جو سب کیسے ہیں جی آپ کہاں پہ گئے تھے آپ ایک دام مزے میں ہے سردی ہے اچھا کہاں پہ گئے تھے اس وجہ سے میں نے یہ چادر بھی لی ہوئی آج کام پہ کیا تھا نیا دیکھنے کے لیے تو آلکھوندلہ وہ کام ہمارا اتفاق ہو گئے ہمیں مل گئے ماشا اللہ ماشا اللہ بس یہی ابھی جو ہے نا تو ہی دوگ پہ بیٹھیں گے باہر جو ہے نا تو یہی روٹین ہے بس آج کی کام مل گئے کام کتنا عرصہ آپ یہاں پہ فارغ بیٹھے ہیں مطلب ابھی تقریباً ایک مہینے سے میں پچھلے بیٹھا تھا فارغ بس یار یہ تو بال تو بیسے ہی سفید ہو جاتے ہیں یہاں آدمی پردیس میں جب آتا ہے نا تو یہ بال بھی سفید ہو جاتے ہیں لوگ کہتے ہیں کہ یار یہاں کا پانی ٹھیک نہیں کوئی کیا کہتے ہیں کچھ کیا کہتے ہیں اچھا اصل میں یار کچھ انسان کے ساتھ پرشانیاں ایسی ہوتی ہیں یا یہاں پر در کی فکر میں یار جو ہے نا یہ سوے کیونکہ ابھی جو ہے نا ٹائم نہیں تھا ان کا سفید ہونے کا جو ملا بسم اللہ اور یہ ملک بھائی ہے ملک بھائی آپ کچھ کہنا چاہیں گے ملک بھائی تھوڑا سا آئے گائز کر کے نکلتے ہوئے جی میں اور چوئی صاحب چوئی صاحب جا رہے ہیں ایک جگہ کام پہ آج ہماری فیلڈ کے متعلق کام نہیں ہے تھوڑا ایکسٹرا فیلڈ سے اٹھ کے ہے لیکن آپ کے لیے بڑی انفرمیٹیب ویڈیو ہونے والی ہے تو آپ ہمارے ساتھ جڑے رہے ہیں اور آگے چل کے دیکھتے رہیں جی آج ہم آپ کو الیکٹریکل کا کام دکھائیں گے کہ یہاں پہ سعودیہ میں الیکٹریکل کا کام کیسے کیا جاتا ہے جو لوگ آزاد ویزا پہ ہیں یا جو بھی لوکل کنٹریکٹرز کے ساتھ کام کرتے ہیں ان کے لیے بڑی انفرمیٹیب ویڈیو ہے جی تو آپ نے جڑے رہنا ہے اور آگے چل کے آپ کو دکھاتے ہیں جی ہم ناظرین گاڑی سے نکلے ہیں اور یہ ایک شاپ ہے بہت بڑی آگے چل کے یہ کچھ ایکسیسریز کی سنٹری اور پلمنگ کی دکان بنے کی بہت بڑی والی تو یہ ہمارے دوست ہیں عباب ہیں ان کو آپ جانتے بھی ہوں کہ کچھ جاننے والے لوگ جانتے بھی ہیں وہ سامنے ملک بھائی ہیں تو آگے چل کے آپ کو ملک بھائی سے بھی ملواتے ہیں اور یہ انہوں نے کام کیا ہے جی ماشاء اللہ یہ دیکھیں یہ سارے جتنے بھی بل بگیرہ لگے ہوئے ہیں یہ لگائیں انہوں نے اور وہ اوپر ہمارا شہزادہ چیمپیون کیا حال ہے جوان کیسے ہو اور یہ ہمارے بھائی آرے بھائی یہ ملک بھائی اسلام علیکم ملک بھائی کیسے ہیں ملک بھائی بسم اللہ انکل کیسے ہیں آپ ابھی یہ اس کا فرلنگ کو آگے کریں گے اور میں ان کی ویڈیو بناوں گا پھر آگے چل کے آپ کو دکھاتے ہیں جی یہ کیا کام انہوں نے کیا ہے تھوڑی بہت ان سے بھی کپ شپ لگائیں گے جی بہت بڑا سٹور ہے جیسے کیشن کیریز ہوتی ہیں لیکن یہ کیشن کیری نہیں ہے یہ پلمنگ کی اور یہ الیکٹریکل کی ایکسیسریز کی دکان ہوگی بہت بڑی پورا ایک سٹور ہوگا جسے مسنا کہتے ہیں ہمارے در عربی میں تو یہ اس کا تھوڑا سا وزٹ آپ کو کروایا ہے آگے چل کے کام کا بھی دکھاتے ہیں یہ اس کی ڈی بی ہے اور کیونکہ کچھ عرصہ تھوڑا پوتر سا میں بھی کام کرتا رہوں الیکٹریکل کھا تو یہ جی سٹہ ملی کی کیبل ہے سکس امیم اور یہ نیوٹل کے لیے استعمال کی جاتی ہے سب کی نیوٹل جو ہوگی ہر ایک لائن کی کمبائن ایک ہی ہوگی سب کی نیوٹل ایک ہوگی اور یہ جو لال والی ہے یہ بھی انہوں نے سٹہ ملی سکس امیم کی یوز کی ہوئی ہے اور یہ بھی نیوٹل ہوگی جو انہوں نے فیز استعمال کیا ہوگا وہ ٹو پینٹ فائف اتنا ہے انہوں اس ٹو پینٹ فائف ایم ایم کا ہوگا اور ہر لائن کا اپنا اپنا ایک فیس ہوگا نیوٹل سب کی ایک ہی ہوگی مطلب اس لائن کی الگ اس لائن کی الگ اور لاسٹ والی الگ پھر ان سب فینز کی ایک نیوٹل یہاں پہ ایسیز کے لیے وہ ڈلے گی ان سب کی الگ الگ نیوٹل آئے گی کیونکہ ایسی کا تھوڑا سا یہ ایسی کے لیے گسام لگی ہوئی ہے اب مجھے نہیں بتا پاکستان ہم اس کو کیا کہتے ہیں لیکن عربی میں میں نے کیونکہ یہ ہی آکے کام کیا ہے جس کو گسام کہتے ہیں کہ گسامیں لگی ہیں یہاں پہ ایسیز لگ جائیں گے یہاں پہ جتنے بھی نظر آ رہے ہیں وہ اوپر ایساست فائن سے عربی میں مروہ شفت کہتے ہیں یہ اس کے لیے جگہ ہے یہ بھی اور وہ ایک سامنے لگ بھی چکا ہے میں آپ کو دکھاتا ہوں وہ ایک ایساست فائن یہ والا یہ وہ لگ بھی چکا ہے وہاں سامنے بھی سیم یہی سین ہے اور یہ جو لائنز نظر آ رہی ہیں آپ کو یہ سارے اسیز کے لیے یہ سامنے بٹن کے لیے وہ بنا ہوا ہے یہاں پہ ایک الگ ڈی پی ہوگی وہ اس لائن کو کنٹرول کرے گی اور وہ والی ڈی پی اس لائن کو کنٹرول کرے گی تو آگے چل کے آپ کو ہمارے ٹیکنیشنز بھی بتائیں گے جی کہ یہ کس کس کام کے لیے اور کیسے کیسے کام کریں گی تو تو جیسا کہ ناظرین میں آپ کو بتا رہا تھا ہم آئے کام دیکھتے ہیں تو یہ سارا کام کر رہے ہیں یہ ہمارے اپنے عزیز ہی ہیں اور دوست ہے ہمارے اور یہاں پہ کام کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے میرے دوستوں وہاں سے آنا تو میرے ناظرین کوئی بڑی بات نہیں ہے پاکستان سے انڈیا سے بنگلہ دیش سے یہاں سعودیہ میں کتر میں امان میں بیرین میں جانا کوئی بڑی بات نہیں ہوتی لیکن یہاں پہ آکے کام کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے تو جیسا کہ آپ کو دکھا سکتے ہیں وہ بندہ کتنی آئیٹ پر کام کر رہا ہے اور اس وقت سردی اس قدر ہے کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا صبح کے چھے بجے یہ بندہ نکلے ہوئے ہیں یہ بندے نکلے ہوئے ہیں اور ابھی شام کے چھے بج رہے ہیں اور یہ بندے نون سٹرپ کام کیے جا رہے ہیں اور یہ دیکھیں سردی کی وجہ سے انہوں نے تین تین چار چار جیکٹس پہنی ہوئی ہیں کھانا بھی یہ لوگ یہی پہ کھاتے ہیں اور میرے ناظرین میں آپ کو کام کے بارے میں بتاتا چلوں کہ یہ آسریل ہے یہ فائر فائٹنگ کا کام ہوگا ہوا ہے فائر پروٹیکشنز جو لوگ جانتے بھی ہیں ان کے لیے بھی ان کو پتا ہوگا یہ بس صرف جو ہے نا آسریل پڑی ہوگی اور باقی کچھ بھی نہیں یہاں پہ کوئی سپرنکل وغیرہ نہیں ہوگا سموک ڈیٹیکٹر ہیں وہ بعد میں لگیں گے اور یہ جو فش وغیرہ لگے میں فش انہیں کہتے ہیں ساکٹ پاکستان میں ساکٹ اسے کہتے ہیں یہ ساکٹس لگی ہوئی ہیں جی اور آگے چل کے بھی میں آپ کو بتاتا ہوں یہ ہمارے ایک دوست چڑھے ہوئے ہیں سیڑی پہ اور ان سے پوچھتا ہوں یہ ابھی کیا کر رہے ہیں تو آرے بھائی یہ آپ کیا کر رہے ہیں یہ کون سی کیبل ڈال رہے ہیں پیسی کی وائر ڈال رہے ہیں ماشاءاللہ مین وائر ہے یہ فیز ہے نیوٹل ہے آرے بھائی ایک خط فیز ہے ہاں جی یہ خط مطلب جو دو فیز ہوتے ہیں ایک سنگل ایک نیوٹل ہوتا ہے ایک فیز ہوتا ہے تو وہ عربی میں سے خط کہتے ہیں یا آرے بھائی وہ پول کر رہے ہیں ماشاءاللہ اور وہاں سے نکالیں گے اور یہ مین ڈی پی ہے ڈی پی کے ساتھ دو گسامیں لگی ہیں اس کو گسام کہتے ہیں پتہ نہیں پاکستان میں سوچ باکس کہتے ہیں کہ کیا کہتے ہیں لیکن وہی ہے یہ ایک اس طرف ہے اور ایک اس طرف ہے تو یہ آرے بھائی اس کی ڈال رہے ہیں کیبل پول کر رہے ہیں یہ ہمارے ملک بھائی ساکٹ لے رہے ہیں پاکستان میں اس کو ساکٹ کہتے ہیں اور یہاں پہ اس کو فش کہتے ہیں یہ ملک بھائی اس کی فٹنگ کر رہے ہیں اور ماشاءاللہ یہ کام ملک بھائی نے خود ہی پکڑا ہو گا ہے جی اور یہی کونٹریکٹر ہیں یہاں کے ملک بھائی دا گریٹ یہ بہت ابھی ہم واپس آگئے ہیں یہ تھا آج کا ویلوگ امید کرتے ہیں جی آپ کو پسند آیا ہوگا اور یہ الیکٹریکل کا کام میں نے آپ کو دکھایا ہے اپنی فیلڈ کے مطلق تو آج کچھ نہیں زیادہ بتا سکا کیونکہ ہمارا سامان کل بھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اسی کلومیٹر دور سے آتا ہے سو اسی کلومیٹر دور سے آتا ہے تو وہ آج کسی وجہ سے نہیں آ سکا تو امید ہے کالا آ جائے گا تو کالا آپ کو دکھائیں گے جی ونڈو کیسے بناتے ہیں پراپر ایک ویڈیو پچھلی ویڈیو بھی پوری نہیں بن سکی تو اس بار انشاءاللہ کوشش کریں گے اور آپ کو دکھائیں گے تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجئے گا جی اللہ حافظ